سبسکرائب کیجئے ہماری یوٹیوب چینل اسلامیک ورڈ کو اور اس بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے ہر روز نیا اسلامیک ویڈیو دیکھنے کے لیے سکریب دوستو جیسا کہ آپ سبھی لوگ جانتی ہو کہ نکاح کرنا ہمارے پیارے نبی حجور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یعنی کہ نکاح سنت رسول ہے اور ضرورت کے ساتھ ساتھ زندگی میں اس کا کردار بھی اہم ہو جاتا ہے اس لئے دوستو شادی سے پہلے ہمیں ہمیسہ کسی عالم سے یا پھر کس حقیم کے پاس بیٹھ کر میہ بیوی کے سارے مسائل کو ضرور معلوم کر لینا چاہیے تاکہ ہم اس کے بارے میں اچھی طرح سے جان سکیں اور اس کا فائدہ ہمیں یہ بھی ہوگا کہ آنے والے وقت میں ہم بہت سی ہونے والے گلتیوں سے پچھ سکیں گے دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو یعنی کی شادی صدا لوگوں کو ایک بہت ضروری بات بتانے والے ہیں جس کے بارے میں آپ سبھی کو معلوم ہونا بہت ضروری ہے اور یہ ایک ایسی بات ہے جو آپ کو ہر کوئی بتائے گا بھی نہیں جی ہاں دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ شادی صدا لوگوں کو ایک ہفتے میں کتنی بار اپنے بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنی چاہیے اور کتنی بار سے زیادہ ہم بستری کرنے سے انسان کو کمجوری آ جاتی ہے اس لئے آج کا یہاں ویڈیو آپ کے لئے بہت خاص ہے آپ اس کو آخر تک ضرور دیکھنا اور آپ کو اچھا لگے تو مہربانی کر کیے اپنے دوستوں میں سیر بھی کر دینا تاکہ اور بھی لوگوں تھے کیا جانکاری پہنچائے اور وہ بھی اس کا فائدہ اٹھا سکے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں دوستو تیبی بھی یعنی کی حکیم لوگ کہتے ہیں کہ ہفتے میں بیوی کے ساتھ دو بار سے زیادہ ہم بستری نہیں کرنی چاہیے ہفتے میں دو بار سے زیادہ ہم بستری کرنا یہ حلاکت کا سبب ہوتا ہے اور ہفتے میں دو بار سے زیادہ ہم بستری کرنے سے نقصانی نقصان ہوتے ہیں دوستو شروع کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ شروع کے ساتھ سال میں صرف ایک ہی بار جمع یعنی کی ہم بستری کرتا ہے اور اس کے بعد شروع کو اتنی زیادہ کمزوری آ جاتی ہے کہ اس کے بعد وہ اگلے 48 گھنٹوں تک چلنے فرنے کے قابل بھی نہیں رہتا ہے یعنی کی وہ ایک جگہ سے اٹھ بھی نہیں پاتا ہے اور جب وہ 48 گھنٹوں کے بعد اپنی جگہ سے اٹھتا ہے تو وہ لڑ کھڑاتا ہے اور لڑ کھڑاتے ہوئے ہی چلتا ہے یعنی کی ایک سیرنی کو اتنی زیادہ کمزوری آ جاتی ہے اب خود کو سیر سمجھنے والے لوگ اس بات سے اندازہ لگا سکتی ہیں کہ جب ایک سیر کا ہم بستری کرنے سے یہ حال ہو جاتا ہے تو ہر روز ہم بستری کرنے سے آپ کا کیا حال ہو جائے گا اس لئے بہتر مسورہ یہی ہے کہ آپ ہفتے میں دو بار سے زیادہ اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری نہ کریں آپ کو اس کا بہت سارا فائدہ حاصل ہوگا مگر دوستو ہمارے یہاں تو اکثر لوگ ایسا کرتے ہیں جیسے کہ ان کی نئی نئی شادی ہوتی ہے تو پہلے پہلے تو وہ ہم بستری کرنے میں انتہائی کر دیتے ہیں یعنی کہ کچھ مہینے یا سال بر تو حد سے زیادہ ہم بستری کرتے ہیں بہت زیادہ ہم بستری کرنے کی وجہ سے کچھ مہینوں یا پھر سال کے بعد ان کو کمزوری آنی شروع ہو جاتی ہے اور پھر وہ پہلے کی طرح ہم بستری کرنے کے قابل نہیں رہتے ہیں اب جب وہ سرو سرو میں بہت زیادہ ہم بستری کر لیتے ہیں تو ان کی بیوی کو زیادہ ہم بستری کرنے کی عادت سی ہو جاتی ہے اور پھر جب ایسے لوگ کمزور ہو جاتے ہیں تو پھر ان کی بیوی کی خواہی سے پوری نہیں ہو پاتی ہیں پھر بہت سی عورتیں تو اپنی خواہی سے کو پورا کرنے کے لیے غلط کام کرنا شروع کر دیتی ہیں یعنی کہ وہ گیر مردوں سے رشتہ بنانا شروع کر دیتی ہیں اس لیے دوستو آپ کو بہتر مصورہ یہی ہے کہ جب آپ کی شادی ہو جائے تو آپ ہم بستری کرنے کی ایک تعداد مقرر کر لو اور پھر اس کے بعد پوری زندگی اسی کے حساب سے تلتے رہو نہ کبھی اس سے کم اور نہ ہی کبھی اس سے زیادہ اگر آپ ایسا نہیں کرو گے تو شادی کے پہلے سال دو سال تو آپ خوشی سے گزار لوگے لیکن باقی کی آپ کی سارے زندگی میں سوائے سرمندگی کے آپ کے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا اس لیے آپ شروع شروع میں بیوی کے ساتھ زیادہ ہم بستری نہ کریں آپ ایک زیاد مقرر کریں تاکہ ساری زندگی آپ لطف اٹھاتے رہیں آپ کو ہمارا یہ ویڈیو اچھا لگا ہو آپ کو یہاں جانکاری اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک کر کے اپنے دوستوں میں اسے سیر بھی کر دیں تاکہ اور بھی لوگ اس کا فائدہ اٹھا سکیں